ہم ستیہ پال ملک سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھارت سے تمہاری کونسی محبت ہے ستیہ پال ملک تم گورنر کی کرسی کو بچانے کے لیے بھارت کے شہیدوں کی خون سے علی کھیلے تم ارے اس چلوب اور پانی میں دوب مرو تم تم اگر گورنر تھے تو تم نے بھارت کے عین پر حلف دیا تھا تم نکل کر آ کر بولتے کہ میں لات مارتا ہوں گورنر کی سیٹ کو موڈی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے سپاہی مارے گئے مگر تم نہیں بولے کیونکہ تم کو گورنر کی کرسی پہ چپک کے بیٹھنا تھا تم کب بول رہے سالے چار سال کے بعد تم کہہ رہے ہو جمہو کشمیر میں ہو گیا پلوامہ ہو گیا اور بی جے پی اور سب لوگ پورا دیش اس کی مضمت کیا میں بھی کیا تھا مگر گورنر صاحب یہ بول دیئے اس وقت کے کہ حکومت موڈی کی ذمہ دار ہے مگر ستیہ پال ملک کہاں گئی تمہاری دیش بھٹی تم اس وقت نکل کر سچائی کو بیان کرتے مگر تم چاہتے تھے کہ موڈی چناؤ جیتے تم چاہتے تھے کہ موڈی اس کو استعمال کرے اور اس کے بعد اب تاریخ میں جاؤ آپ یہ بول کے ختم کر رہا ہوں تاریخ میں جاؤ جب ہٹلر آیا تھا جرمنی میں پولنڈ پولنڈ میں ہٹلر پولنڈ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہٹلر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو ہٹلر کیا کیا اپنے آرمی میں جو پولیس زبان بولنے والے تھے ان کو کپڑے پنا کر بارڈر پر لگ جا کر پولنڈ میں پولیس آرمی کے کپڑے پنا کر پولنڈ کے اس گاؤں میں لوگوں کا ختل عام کرا دیا اور اس کے بعد ہٹلر ریڈیو میں آکے بولا کہ پولنڈ میرے لوگوں کو مارا میں حملہ کر رہا ہوں یہ تاریخ کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ون پلس ون مت کر لو آپ ورنہ میڈیا والے بیٹھوں گے آہ کیا موقع دیا آپ اب اس کو نو بجے چھ بجے ارے پیارے میں تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں تم میں اگر حمد ہے تو ستیہ پال ملک کو بلا کر اس کو بٹھا کر پوچھو